اپنے سننے والوں کی ملاقات پاکستان کے مشہور پلی بیک سنگر احمد رشتی سے کرا رہے ہیں احمد رشتی حیدر واددکن میں پیدا ہوئے اور وہیں پلے بڑھے پاکستان بننے کے بعد کراچی آگے اور ریڈیو پاکستان کراچی سے ہلکے پھلکے گانوں میں حصہ لینے لگے فلم انڈسٹری سے وابستہ ہوتے ہی احمد رشتی کی شہرت اور بڑھ گئی احمد رشتی اب تک جن فلموں کے لیے گا چکے ہیں ان میں سپیرن زمانہ کیا کہے گا آنچل دل نے تجھے مان لیا قانون ایسا بھی ہوتا ہے جو کر نہلے پہ دہلا نیلم دامن ٹانگے والا اور خاموش رہو اس امسلیم احمد رشتی سے آپ کی ملاقات کرائیں گے سلیم بھائی آپ کچھ پوچھیں گے نہیں اسے نہیں نہیں میں تو آپ کی دھن سن رہا تھا یہ کسی فلمی گانے کی دھن ہے میں نے یہ فلم جہمیلہ میں ایک گیر گیا تھا تو بس یوں ہی دھن کو تارا کر رہا تھا بڑی امدہ ہے ویسے رشدی صاحب سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلے کس بات کی مبارک بات پیش کروں آپ کو بہترین گلوکار کا ایوارڈ ملا ہے یاد ہے آپ کو ہے اور پھر آپ کی ما شاء اللہ شادی ہوئی اگرچہ ابھی خانہ آبادی میں کچھ دے رہے تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ کو کس چیز کی پہلے مبارک بات پیش کروں سلیم بھائی ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے ابھی تو رخصتی باقی ہے رشدی صاحب نکاح میں تو بہت سے مہمان ہیں ہاں سلیم بھائی جب مجھ سے قبلویا جا رہا تھا کہ قبول ہے تو ایک آواز آئی کہ گول گپے والا گول گپے والا اور عجیب بات یہ دی کہ وہ آواز نسوانی تھی بہت لطف آئے ہوئے جی ہاں بڑا لافٹر پڑا تھا بہرحال تو رشدی صاحب آج کے لئے آپ کے کون کون سے بہترین گانے آنے والی ہیں سلیم بھائی میں چھوٹی سی دنیا میری پکچر آ رہی ہے اور جمیلہ ہے جس کا یہ گانے گار ہے جی ہاں میں بھی جو گانے گار رہا تھا اور نیلم ہے پاکیزہ ٹانگے والا فرنگی خاموش رہو انسپیکٹر چھوٹی سی دنیا چھوٹی بہن قتل کے بعد آج سلیم بھائی آپ کو شاید معلوم ہوگا کہ میں نے بہت سے پنجاب فیلم گیتا ہاں آپ کے سنیں ہم نے ریکارڈ پنجاب بسے میری پکچر چوڑیاں چوڑیاں میں بھی آس کے گانے ہیں اور بسے پنجابی پکچروں میں میں نے چلچا خامخواہ ڈاچی میرا ماہی تیس مرخہ وغیرہ میں گایا ہے یہ آنے والی ہیں جی ہاں یہ پکچریں آنے والی ہیں رجزی صاحب دیکھیں اس سے پہلے کہ ہم آگے پڑھیں آپ ان گانوں میں سے ایک ایک لائن ریسائٹ کرتے ہیں تو بڑا مزا ہے کچھ ساز وغیرہ تو ہے نہیں ایک شائر ہوں میں ایک مصور ہوں میں اور حسینوں کا رنگین تصور ہوں میں ایک شائر ہوں میں ایک مصور ہوں میں رجزی صاحب یہ کونسی فلم کا گانا ہے جی یہ جمیلہ ایک فلم بن رہی ہے جیسے شباب کی رانویں بنا رہے ہیں اس کا میوزک کس کا ہے وہی مرزور اشرف جن کے گانے پر میں نے اس سال کا ایوارڈ لیا ہے گول گتے والے پر اچھا اور کونسی فلم کا گانا آپ کہہ رہے تھے ایک لوری ہے وہ بڑی اچھی لوری خلیل امان صاحب نے بنائی ہے وہ چھوٹی سی دنیا کے لیے نیندیا ری نیندیا تجھے دوں گا میں سونے کی بندیا تجھے دوں گا میں سونے کی بندیا میرے من میں کو سلا جا نیندیا ری نیندیا تجھے دوں گا میں چھونے کی بندیا چھونے کی جہاں سلیم بھائی وہ بھارل ایکسپریشن تجھے میں پڑھتے ہیں ایک چھوڑا سا بچہ ہے اس کو بہلانا بھی ہوتا ہے نا تو تجھے دیں گا میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ شادی ہونے کے بعد یعنی نکاح ہونے کے بعد آپ کی طبیعت میں کچھ سنجیدہ گانوں کے لیے زیادہ حسط نہیں سلیم بھائی یہ تو بہرحال ابھی تو میری بھرپور شادی تو ہوئی نہیں ہے نا یہ قسم کی رہرسل کیا ہے جی ہاں ابھی میں نے شادی کی رہرسل کیا ہے ویسے کب تک ہو رہی ہے آپ کی رخصتی جی دسمبر میں ہے انشاءاللہ ہم ضرور آئیں گے اچھا اور کونسی فلم کی آپ کہہ رہے تھے سلیم بھائی ایک گانا میں نے پنجربی ویکچر کا ایک گانا چھنا دوں آپ کو چٹی کڑتی ہائی نی چٹی کڑتی دپٹا کالا پھیتیاں والا تے تک تک دل تڑکے دل تڑکے انگ انگ میرا پھڑکے تے تک تک دل تڑکے یہ جو کچھ آپ نے گانے گایا آپ سمجھ گئے تھے ہاں صاحب سمجھا تو پڑتا ہے ورنہ اگر نہ سمجھو تو پھر ایکسپریشن اس گانے میں میں کیسے دے سکتا ہوں اس میں لبو لہجہ آپ کو بڑا عجیب و غریب ہے ہاں صاحب ویسے کافی پریکٹس کی مجھے جی ہاں کافی پریکٹس کرنے کے بعد وگر اب یہ ہے کہ اب مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آتی ویسے پنجابی گانے گاہ لیتی اچھا کتنے گانے گاہ ہوں گے آپ نے پنجابی پنجابی کم از کم میرے خیال میں میں نے کوئی پچیس تیس گانے میں ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کا ایک گانہ ہے دامن کا وہ آج کل بڑا مقبول ہو رہا ہے واللہ حسر سپاؤں تلیم موجہ نور ہو اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا پسند کریں گے ہاں سرے بھائی وہ گانہ کچھ دھون کمپوزیشن کچھ اس قسم کی تھی کہ مجھے خود موڑا زیادہ تھا اس وقت میں گانہ کر رہا تھا میرے خیال میں بسے سامین کو بھی یہ گانہ پسند آیا ہوگا یقینی طور پر اس لیے کہ جی ہاں بسے میں نے اس گانے کو کافی موڈ میں گایا ہے اس لیے کہ اس کی کمپوزیشن واقعی بہت اچھی تھی اس کے الفاظ اور دھون یعنی کچھ اس طریقے سے ہم آہنگ ہو گئے تھے کہ مجھے خود ایک قسم کا موڈ میرا بنا اچھا رجلی صاحب اسے قسم کا جیسا آپ نے فرمایا ہے اور کسی گانے کے ساتھ آپ کا موڈ بن گیا ہاں صاحب ایسے میں نے کافی گانے گائیں ہیں بھر ایسے تو ہر گانہ میں موڈی میں گھاتا ہوں اس علی بھائی ایک گانہ جس طریقے سے میں نے گولگوپے والا گانہ تھا اس طریقے سے ایک اور گانہ میں نے گایا ہے یہ بھی فلم جمعیلہ کا گانہ ہے سنیے نام میرا عبداللہ بیشتا ہوں رسگلہ رس کا ڈالا شہد کا پیالا کھائے قسمت والا یہ رسگلہ 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 رسگلے کے نام پہ دل کے ٹکڑے جوڑ کے لایا ڈالا ارک محبت والا پیار کا ورق لگایا رسگلے میں میرا ہی دل دھک دھک ہے دھڑک اللہ رسگلہ 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 نام میرا عبداللہ اس گانے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے رشدی صاحب میں تو اتنی کہہ سکتا ہوں کہ بہت مزے کا گانہ جہاں تو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو گانوں کے ہو گئے رشدی صاحب آپ کوئی پورا گانہ بھی ہونا چاہیے ہاں سلیم بھائی میری پسند کا گانہ ہے فلم خاموش رہو کا وہ ریکارڈ آپ سنوا دیں اس کی موسیقی کس کی ہے اس کی موسیقی خلیل احمد نے دی ہے اور یہ میرے خیال میں بہت اچھا گانہ ہے سنیں آپ ویسے مجھے بہت زاہرے ہونا چاہیے یہ لیے دیکھ اور سنیں کیا اشارہ تُو نے ہم کو پیچھے پیچھے آنے کا تیری ہو پیچھے پیچھے آنے کا برنا مطلب کیا ہے ایتے ہاتھ جھٹک کر جانے کا تیری ہو ہاتھ جھٹک کر جانے کا موسیقی جانے لیا ہے مانے لیا ہے کیا نقرے دکھلاتی ہو تیری ہو پیچھے 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 آنے کا اشارہ تُو نے ہم کو موسیقی 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 موسیقی